کڑائیوں میں دودھ ڈال کر اسے لمبا لمبا پکایا جاتا ہے کلفیوں کے لیے آج آپ نہ چولا جلائیں نہ کچن میں جائیں چار اتنی آسان کلفیوں کی ریسپی لائی ہوں جو سو سو دو دو سو میں آپ بنا کر ڈونگے بھر بھر کے تیار کریں پہلی ہی شاہی کلفے کی ریسپی اتنی زبردست ہے جو کھائے گا سالوں نہیں بھول پائے گا جو بھول جائے آپ آپی کے چینل کو انسبسکرائب کر دینا ہماری بات مانیں گے انشاءاللہ آپ کے فائدے کی بات ہے اسلام علیکم میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرن کے کھانے پہلی ریسپی ہے شاہی کلفے کی تو آپی کی بات پر ذرا سا آپ نے غور کرنا ہے دودھ کو کارتے وقت اس میں آپ نے آدھا چمچ یا تک کان فلاور یا پھر اس میں کسٹر پاورڈر دونوں میں سے کچھ بھی جو آپ کے گھر پر ہو آپ نے مکس کر کے دودھ کو کارنا ہے ایک کو بالا دل بانا ہے اور پانچ منٹ ہلکی آج پہ رکھ دینا ہے جب پانچ منٹ دودھ کر جائے گا تو اسے اتار لینا ہے اور گرم گرم ہی دودھ استعمال ہوگا کسٹر پاورڈر یا پھر کان فلا دونوں میں سے کچھ بھی مکس کر لیں اس سے دودھ گارا ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ کلفی میں جو ہے وہ آئس نہیں آئے گی پرپنی بنے گی اس کے بعد دو بریڈ کے بڑے سائز کے سلائز لینے آپ نے اس کا پاورڈر بنا لینا ہے مشین کی مدد سے پاورڈر بنا کے وہ آپ نے اس گرم گرم دودھ میں ڈال دینا اوپر سے ڈھگ کر اسے رکھ دیں آپ دس منٹ کے لیے دودھ بھی تھنڈا ہو جائے گا بریڈ اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے گا کیونکہ اس شاہی کلفی کے لیے ہم کسی بھی مشین کا استعمال نہیں کرنے والے یہاں پر ہم نے دو چمچ لے لینا ہے پھیکا ماوہ جو کہ ہر علاقے میں بہت آسانی سے مل جاتا ہے جب ہم شاہی کلفہ بنا ہی رہے ہیں تو اسے کریمی ٹیکچر دینے کے لیے ہم پھیکے ماوے کا اور ایک بہترین ٹیسٹ بھی آ جائے گا پھیکے ماوے کا لازمی استعمال کریں گے اس میں ہم نے چند ڈرافز ڈال دی ہیں ونیلہ ایسنس کے اگر آپ کے پاس ونیلہ ایسنس نہ ہو تو سپیشل خریدنا نہیں ہے ہری علاقے کا پاودر بنا کے وہ آپ ڈال دیں ون ٹی سپون اس کے باجے ہم کنڈینس ملک کی طرف آگئے ہیں اگر آپ کلفے کو زیادہ کریمی بنانا چاہتے ہیں اور مزیدار بنانا چاہتے ہیں تو تین کھانے کے چمچ اس میں مٹھاس بھی آ جائے گی اور آپ نے کنڈینس ملک ڈال دینا ہے لیکن ابھی میٹھا پورا نہیں ہوا اس میں ہم گرین شربت کا استعمال کرنا ہے بلکل کلفے کا کلر جو ہوتا ہے نا ویسا ہی ہم بنا رہے ہیں تو اس میں ہم پوٹ کلر کا استعمال نہیں کر لیں بلکہ گرین شربت کا استعمال کی ہے اگر گھر پر گرین شربت نہ ہو تو آپ نے اس میں چھے کھانے کے چمچ کنڈینس ملک ڈال لینا ہے پھر اس سے اس میں مٹھاس پوری ہو جائے گی کیونکہ تین کھانے کے چمچ سے مٹھاس پوری نہیں ہونی اس کے بعد ہم نے لیا ہے یہاں پر ڈیڑھ سو ایمل ویپنگ کریم کسی بھی اچھے برینڈ کی ویپنگ کریم آپ نے لینی ہے ٹیٹرا پیک جو سمپل سادہ کریم ہوتی ہے اس کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ اس کے ٹیسٹ میں اور ویپنگ کریم کے ٹیسٹ میں بہت فرق ہوتا ہے جو ہم کیکس وغیرہ کے لیے کریم لیتے ہیں نا ویپنگ کریم آپ نے وہ والی کریم لینی ہے کریم کو کوئی نہیں بیٹ کرنا ڈریکٹ آپ نے اسی مکچر میں ڈال دینی ہے ابھی بھی ہمیں مٹھاس کم لگ رہی تھی تو ایک چمچ اور ہم نے اس میں گرین شربت کا استعمال کیا ہے تقریباً آپ یہاں پر بارہ سے تیرہ دانے پستا کے لیلیں اسے باریک باریک آپ نے کٹنگ کر لینا یا پھر اس کا پاورڈر بنالیں اس میں مکس کر لیں ہمارا بن چکا ہے بہت ہی مزیدار سا شاہی کلفا وہ بھی پستا والا شاہی کلفا جو کہ ہم بزار سے لے کر آتے ہیں تو اتنا مکچر آپ سوچیں جب یہ کلفا بن کر تیار ہوگا تو بزار سے آپ خریدیں گے کتنا مہنگا ملتا ہے آپ نے اندازہ لگا لینا ہے یہاں پر ہمارا تھوڑا بہت خرچ ہوا ہے تقریباً اس پر دو سو روپے کا خرچ ہو گیا ہوگا تو ڈبے میں ہم نے ڈال کر اسے ڈی فریزر میں رکھ دیا تھا ساری رات کے لیے سیکنڈی پر یہ تیار ہوگا آپ کی آپی نے جو اس میں چیزوں کا استعمال کیا اس سے اس کا ٹیسچر تو کریمی آئے گا لیکن جو کھائے گا نا تو وہ کھاتا رہ جائے گا کہے گا کہ آپ نے کون سی برینڈ کا شاہی کلفا بنگوائے ہیں تو ایک مرتبہ آپ کی اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کیجئے گا میں کہتی ہوں بزرگوں نے آپ کو خرچی دینی ہے انعام کے طور پر خامخواہ اتنا لمبا لمبا دودھ کو کارا جاتا ہے آدھا دودھ تو چھولوں پر ہی سوک جاتا ہے کریمی ٹیکشت دیکھیں کتنا آیا ہے تو بس آگیا موں میں پانی فٹہ وڑی ریسپی بنانی ہے اگلی ریسپی دیکھیں بنا آپ نے نہیں جانا جو کہ بسکٹ سے بننے والی ہے کمال دی ریسپی ہے کمال کی کلفی ہے اتنی مزیدار تو آپ نے کلفی بزار سے بھی کبھی خرید کر نہیں کھائی ہوگی اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے بریٹ کا جو سائیڈ والا پارٹ ہوتا ہے رہا جو آپ کنارے کہیں بریٹ کے وہ آپ نے اتار دینے وہ ہمیں نہیں چاہیے اور بریٹ کا وائٹ وائٹ حصہ آپ نے دو بریٹ کو ہاتھوں سے چور لینا ہے ساتھ آپ نے چھے بسکٹ لینے ہیں یہاں پر ہم نے گلو کو بسکٹ کا استعمال کیا ہے آپ کو جو بھی پسند ہیں آپ لے سکتے ہیں اور ہم نے چوکلیٹ کا استعمال کرنا ہے تو آپ اس ریسپی میں ڈیری مل چوکلیٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں چوکلیٹ کو گرش کر کے اس میں تھوڑا دودھ ڈالا ہم نے مایکرویو میں رکھ کے اسے ہلکا سا میلٹ کر لیا سب سے پہلے آپ نے ایک ڈھونگا لینا ہے اس میں آپ نے ایک کپ دودھ ڈالنا ہے ایک کپ دودھ کے ساتھ سے ہم نے یہاں پر بریڈ کے سلائز کو ہاتھوں سے چور لیا تھا اس طرح سے بلکل باریک باریک یہ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم نے تقریباً پانچ بسکٹ کا استعمال کیا ہے اگر دو کپ دودھ سے بنائیں پھر مقدار بڑھ جائے گی ہر چیز کی مقدار بڑھ جائے گی یہاں پر اچھی طرح اسے مکس کر لیں گے گرم گرم دودھ ہے اور اس کے اندر ہی ہم نے ایک چمہ چوکلٹ بھی مکس کر دی رہی ہے اوپر سے ڈھک کر اسے تقریباً پانچ سے چھ مینٹ چھوڑ دیں گے دو بسکٹ ہم نے اور ڈالے کیونکہ مکس کر اگر آپ کو پتلا لگے تو آپ اس میں مزید بسکٹ کا استعمال کر سکتے ہیں کوئی پریشانی دی گرلی یہ بسکٹ والی ایک کلپی ہے اوپر سے ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے رکھ دیا تاکہ یہ تھوڑا سا روم ٹیمٹریچر پر بھی دودھ آ جائے ہنڈر ٹیمل اس میں آپ ویپنگ کریم ڈال دیں اگر آپ چاہیں تو اس مکس کر میں آپ ٹو ہنڈر ٹیمل یعنی کہ ایک چھوٹا ڈبا ویپنگ کریم کا بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر اسے میٹھا بنانے کے لیے کنڈینس ملک لے لینا ہے تو کنڈینس ملک اس میں اتنا ہی استعمال ہوگا جتنی اسے مٹھاز کی ضرورت ہے چکر نہ کم زیادہ آپ رکھ سکتے ہیں کنڈینس ملک کا ضروری یہ نہیں ہوتا کہ اس میں اتنا ڈالنا ہے یا اتنا ڈالنا ہے یا اتنا عمل لازمی جائے گا اس کا وسیعہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک مٹھاز آ جاتی ہے اور دوسرا اس کا ٹیکچر جو ہے وہ کریمی بنتا ہے اس لیے اگر آپ چاہیں تو کنڈینس ملک کو سکپ کر دیں وہ آپ کی چوائز ہے اس سے بھی زیادہ سستی بنانا چاہتے ہیں تو چینی کا پاورڈر ڈال دیں تو بسکٹ کی وجہ سے اس میں آئیس بہت کم آتی ہے یقین کریں جب آپ بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا اس کلفی کا ٹیسٹ یہاں پر ہم نے وائٹ چاکر چپس بھی لے لیا اور ڈارک چاکر چپس بھی لے لیا لیکن ہم اس میں وائٹ والی استعمال کر رہے ہیں ڈارک والی نہیں تھوڑی سے ہم نے ڈالی ہے ایک کھانے کا چمج اب یہ کوئی بھی ڈونگا لے لیں جس میں آپ نے یہ کلفی کو بنانا ہے اس میں ڈال دیں سارے مکسچر کو اور ساری رات کے لیے ڈی فریزر میں رکھیں سمر سیزن ہے نا تو اچھی طرح یہ جمنی چاہیے تیار ہونے چاہیے اب آپ اس کا ٹیسٹر دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا زیادہ کریمی ہے ہی ہی کاننا جب تک یہ جمنی جاتی اس کے بعد اس کے اوپر آپ چوکلٹ لگا دیں چاہے چوکلٹ سیرپ ڈال دیں جو آپ کو صحیح لگے ہم نے یہاں پر چوکلٹ لگا دی تھی اس کے اوپر اس کے اوپر ہلکی سی کریم لگا دی تھی اس سے تھوڑا سا ڈیزائن دے دیا تھا تھوڑا سا سجا لیا تھا تاکہ دیکھنے میں خوبصورت لگے بن کے تیارے بہت ہی مزیدار سی دسکٹس کے کلفی جو ایک بار بنا کر کھائے گا انشاءاللہ میری طرف سے گارنٹی ہے وہ بار بار بنا کر کھائے گا کریمی بہت زیادہ بن کر تیار ہوتی ہے آپ کی آپی کی فیوریٹ ہے اگلی ریسپی ہے ملائی کٹ رول کلفی اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا اسے ضرور دیکھئے گا کیونکہ جس نے یہ نہیں بنا کر کھائی اسے نے سمجھو کچھ نہیں کھایا مٹکہ کلفی کہیں یا رول کٹ ملائی کلفی کہیں بات ایک ہی ہے کریمی دیکھیں کتنی زیادہ ہے ٹیکچر دیکھیں آپ اس کا اسے نہ ہم نے پکایا ہے اور نہ ہم نے اس میں منوں کے من دور ڈالا ہے بہت ہی زیادہ کریمی دیکھچر ہے تو چلیے اسے بناتے ہیں اسے بنانے کے لئے ہم نے میری بسکٹ لے لیے ہیں تقریباً چار اسے اچھی طرح سے آپ نے پیس کر پاورڈر بنا لینا ہم نے سوچا مشین کا کیا استعمال کرنا ہے چار بسکٹ کے لیے اسی طرح پیس کر اس کا پاورڈر بنا لیتے ہیں چلیے جی آپ نے لے لینا ہے ایک گلاس گرمہ گرم دودھ ہم نے پیالے میں ڈالا ہوا تھا تو گلاس میں ڈالیں گے ایک گلاس بنتا ہے پورا ایک گلاس دودھ لینا ہے دودھ کو کارتے وقت اس میں کان فلار یا پھر کسٹر پاورڈر ڈال کر پھر دودھ کو کارنا ہے اور گرم گرم دودھ استعمال کرنا ہے جیسے کہ سٹارٹ والی ریسپی میں ہم نے آپ کو بتایا کیونکہ ملائی رول کر کلپی ہے اس میں بالکل بھی آجس نہ آئے اس لیے دودھ کو کارتے وقت آپ نے آدھا چمچ کان فلار یا پھر آدھا چمچ کسٹر پاورڈر مکس کر دینا ہے کوئی پریشانی نگال نہیں ہے دودھ گاڑا بھی ہو جائے گا اور کریمی بھی بن جائے گا اس کے بعد آپ نے اس میں ہاتھ سے چور کر دو بریٹ کے سلائج ڈال دینے ہیں اور تقریبا چار سے پانچ آپ نے بسکٹ کا اس طرح سے ملکوری پاورڈر بنا کر میرے بسکٹ کا وہ ڈال دینا رول کٹ ملائی کلپی ہماری بہت زیادہ کریمی بننی چاہیے تو اس میں ہم کنڈینس ملک ہی استعمال کریں گے تو تقریبا یہاں پر چار کھانے کے چمچ ہمارے پاس کنڈینس ملک ہے یہ ہم نے ڈی فریزر میں رکھا ہوا تھا تو اس لئے تھوڑے جمع ہوا ہے اگر ہم اسے پریج میں رکھتے ہیں تو جلدی خراب ہو جاتا ہے تو آپ بھی ڈی فریزر میں رکھا کریں جلدی خراب نہیں ہوگا گرمی کے موسم میں کنڈینس ملک اگر کھلا ہوا ہو اچھی طرح اپنے اوپر سے ٹیک کر کے اسے ڈی فریزر میں رکھنا ہوتا ہے چار کھانے کے چمچ فلال ہم نے اس میں کنڈینس ملک مکس کیا ہے اس میں اور بھی ایک میٹھی چیز جائے گی لیکن اس سے پہلے سے مزید خوشپودار بنانے کے لیے چند ڈراؤپس ہم نے ونیلہ ایسنس کے اس میں مکس کر دیا یہ کیرمیل ہم نے اس میں بتایا کہ کس طرح سے آپ چینی کو گھر پر کیرمیلائز کر سکتے ہیں چار کھانے کے چمچ ہم نے اس میں کیرمیل کا استعمال کیا ہے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اور یہاں پر آپ نے ہینڈ بسک لے لینا اس میں سے ایک دانہ بھی بریڈ کر نہیں آنا چاہیے اگر آپ کو یہ بھی ٹائم بچانا ہے تو دوسر کے جگہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے لے لینا ہے دھائی سو ایمل بیپنگ کریم وہی بیپنگ کریم جو ہم کیکس پر استعمال کرتے ہیں اسی کریم کا استعمال کرنا ہے بیپنگ کریم ڈالنے کے باد اچھی طرح سے ہینڈ بسک سے ہم نے میکس کر لیا ہے دیکھیں کتنا زیادہ اس کا ٹیکسچر کریمی ہو چکا ہے اور اس سے ہم نے وائٹ وائٹ ہی کلر میں رکھ اس لئے ہم نے اس میں کمی استعمال کیا تھا اور اس لئے ہم نے کنڈینس ملک استعمال کیا تھا ایک جگ میں ہم نے سارا مکس مارکٹ سے ہم لیتے ہیں تو اس طرح سے اوپر کٹے ہوئے پدام لگا دیں اور ساری رات کے لئے اس دی فریزر میں رکھ دیں تو بس سیکنڈ ڈے پر یہ تیار ہو جاتی ہے ساری تیار ہو چکی ہے تو چلیئے کٹنگ کرتے ہیں مزیدار سی ملائی کٹرول کل ہماری تیار ہے امید کرتے ہوں آپ کو یہ بہت ہی مزیدار لگی گی جب آپ اس بنائیں گے تو آپ نے بچوں کے لئے گھر پر بنانی ہے بہت زیادہ کریمی بنتی ہے عید پر بھی ٹرائی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو آسانی ہو آپ نے ٹرائی ضرور کرنی چمچ لینا ہے ملک پاوڈر اور ایک بریٹ کو آپ نے برادے کی طرح اس کا پاوڈر بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے چینی کا پاوڈر اور آدھا چمچ لینا ہے کسٹر پاوڈر یا کان فلار جو بھی آپ کے گھر پر دونوں میں سے کچھ بھی لینا آدھا جمر ایک کپ آپ نے دور ڈال دینا ہے ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا تو چلی اسے پکاتے ہیں اسے پکانا کتنی دیر ہے اور کس طرح پکانا ہے اس کا بھی ایک طریقہ ہے اس کے لیے ساری چیزوں کو پہلے مکس کر لیا اس پیچولا نہیں چھوڑنا کیونکہ اس میں کسٹر ہے اس کی وجہ سے لنس آ سکتے ہیں اس لیے آپ نے اس وقت تک چمہ چلاتے رہنا ہے جب تک اس میں ایک 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 گاڑا ہو رہا ہے میڈیم روپ لیم پر پکانا گاڑا سا مکچر تیار ہو جائے گا بلکل اس طرح سے پندرہ منٹ جب میڈیم روپ لیم پر پکائیں گے تو اس طرح گاڑا سا مکچر تیار ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے اس تیار کرنے کیلئے کریم کے دبے کا استعمال کیا آپ چاہیں تو سلور سٹیل کا کوئی بھی ڈونگا استعمال کر سکتے ہم نے سوچا کہ بچوں کو خوش کر دیتے ہیں اس طرح سے آپ نے دو بنانا لی 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 کیونکہ جتنی کل پی ہم بنا رہے ہیں اس میں صرف دو بنانا ہی کافی ہے سارا مکچر جو ہم نے ابھی تیار کیا تھا وہ تھنڈا ہو چکا تھا بنانا میں مکس کر دیں گے پہلے آپ بنانا میں یہ مکچر کو اچھی طرح سے ہینڈ رس کے ذریعے آپ نے اچھی طرح مکس کر لی نا یہ پر تقریبا پانچ سے چھ بہت کم آئس آتی ہے یہ بنانا کی وجہ سے گاڑی رہتی ہے تو ہم نے یہاں پر گرین شربت کا استعمال کر لیا ہے چند ڈراب ہم نے بنیلا ایسنس ڈال دیا ہے تاکہ اس میں بنیلا والی خوشبو آجائے اچھی طرح مکس کر لیا ہے تو تھوڑا سا گرین شربت ڈال تھوڑا سا ہم نے کنڈینس ملک مکس کیا تھا کیونکہ مٹھاس پوری نہیں تین کھانے کے چمچ چینی سے مٹھاس پوری نہیں ہوتی اور کلفی جب تک میٹھی نہ ہو تو کھانے میں مزیدار ہوتی تو چلیئے ساری رات دیف فریزر میں رکھ دیا تیار ہوتی امید کرتی ہوں آج کے چار کلفی کی رسپی آپ کو ضرور پتند آئی ہوگی اس میں سے کوئی ایک تو ٹرائ کیجئے گا بہت ہی مزیدار بنتی ہیں جو بھی آپ کو پسند ہے آپ کو ٹرائ کر سکتے ہیں سب ہی